مجھے آپ سے پھلاچ ہیں میری طرف سے جہنم میں جاؤ بھاہر میں جاؤ شکر کریں میں اس وقت صرف بات کر رہی ہوں مجھے پیار کرتی ہو مجھ سے میرا اور آپ کا ساتھ اسے ہی تک پہ دا کوئی ہمیں نہیں رکھ سکتا کہ آپ دونوں کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت کو سرے اتنا کچھ ہونے کی باوجود تھی آئرہ کے دل سے زید کی محبت نہیں نکل پا رہی ہوگی وہ اپنے اور زید کی تعلق کو بھلا نہیں پا رہی ہوگی اسے اب بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا موزہ ہو جائے گا کہ زید اس کی زندگی میں دوبارہ سے آ جائے گا اور ایسا ہو بھی جائے گا مبشرہ زید کو اپنا بنانے کے لیے جتنی بھی کوشش کرے گی وہ اس کوشش میں ناکام ہی ہوتی جائے گی زید کے دل پر آج بھی آئرہ کا راج ہے یہ بات مبشرہ بھی اچھے سے جانتی ہے اسی لیے وہ مبشرہ کو تنگ کرنے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی اسے لگتا ہے کہ مبشرہ زید کی زندگی سے نکل گا تب ہی زید اس کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے مگر یہ مبشرہ کی بھول ہے مبشرہ جتنی دھوست دھمکی سے کام لے گی زید اس سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا زید کی محبت کبھی بھی اسے نہیں مل پانے والی وہ اپنی محبت پانے کے لیے کشمالہ کی زندگی کو بھی اجیرن بنائے رکھے گی مبشرہ کے ہاتھ میں صرف ایک ہی ترک کا پتہ ہے اور وہ ہے کشمالہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح کشمالہ کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ اپنے بھائی کو خود ہی مجبور کرے کہ وہ مبشرہ کے سامنے جھگ سکے مگر کشمالہ بھی اپنے بھائی کو سمجھانے میں ناکام ہو جائے گی کیونکہ وہ آئرہ سے محبت کرتا ہے اور اس بات کا اظہار وہ کشمالہ سے بھی کر دے گا اور اسے بتا دے گا کہ وہ مبشرہ جیسی عورت کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا مبشرہ کے ساتھ رہنا بلکل بھی آسان نہیں ہے اس نے اپنی محبت تو بھلا دی لیکن وہ مبشرہ کے حاکمانہ طبیعت کے آگے سرنڈر بلکل بھی نہیں کرے گا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئرہ ایک دفعہ پھر زید کی زندگی میں آنے والی ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کریں چینل پر رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب بھی کریں